پروگرام کے ساتھ سید یا عسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج سے ٹھیک سات ماہ پہلے کی بات ہے 18 جون 2017 کو ٹیم پاکستان نے وکٹ کیپر سرفراز عمد کی خیادت میں اول لندن کے میدان پر روایتی حریب بھارت کو 180 رنس کے واضح فرصہ شکل دے کر مینی ورلڈ کپ یعنی آئی سی سی چیمپنس ٹرافی کی گروفی اٹھائی تھی لیکن وہی وکٹ کیپر سرفراز عمد ٹیم پاکستان کے کپتان ہے اور نیوزیلنڈ کے دورے میں ٹیم پاکستان کو مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان ٹیم مسلسل ہار رہی ہے اور دورے نیوزیلنڈ میں بیٹسمن مسلسل ناکام ہو رہے ہیں فیلڈرز گیرہ رہے ہیں اور بولرز کچھ کر نہیں پا رہے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان ونڈر سیریز کی شروعات ہوئی اس ماہ کے چھے تاریخ کو اور پہلے میٹ میں نیوزیلنڈ نے ٹیم پاکستان کو شکل دی ڈکورٹ بلویس قانون کے مطابق اکسٹر رنز سے نیوزیلنڈ جیتا ڈنیڈن پر بلیک کیپ نے تیس رائک روزہ میچ ایک سو تیرہ سی رنز کے بڑے مارجن سے جیت لیا ہیملٹن میں پہلے تین میچوں کے بعد تیم پاکستان چوتہ میچ بھی ہاری اس بار فتح کا مارجن پانچ فکر تھا اور جناب باری تھی پانچ فکر ایک روزہ میچ کی سرفاز احمد کی خیادت میں ٹیم پاکستان نے پانچو اور آخری میچ کے لیے ٹیم میں تین تبدیلیاں کی تین تبدیلیوں کے بعد بھی ٹیم پاکستان پتا کی رامتن راہ پر گمزن ہونے میں ناکام رہی اور نیوزیلنڈ نے مارٹن گپٹل کی سینچری اور میٹ ہینری جو کہ ٹرینڈ بورڈ کی جگہ ٹیم میں شامل کیے گئے تھے اندہ بالنگ کے سبب پاکستان کو سیریز کے پانچ فکر میٹ میں شکست سے دوچار کرنے میں کامیاب رہی حقیقت یہ ہے کہ سرفاز احمد کی خیادت میں بترین ناکامی سے دوچار ہوئی ہے ٹیم پاکستان نیوزیلنڈ کی سرزمین پر ایک دو نہیں پورے پانچ ایک روزہ میچوں میں ٹیم پاکستان اپنے دامن کو شکست سے بچانے میں ناکام رہی ہے سابق کرکڑل سے اگر ہم بات کریں تو وہ کرکڑل جو بوٹ کا ایسا ہے نوکری کر رہے ہیں وہ کہیں گے آنے والے دن اچھی ہوں گے سبر کا پیغام دیں گے وہ کرکڑل جو بوٹ سے وابستہ نہیں ہے وہ کبھی ٹومسٹک کرکٹ پر انگلی اٹھائیں گے کبھی بات کریں گے کہ دورہ نیوزیلنڈ کیلئے تیاری اچھی نہیں تھی کبھی سیلیکشن کمیٹی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیوزیلنڈ میں پانچ ٹیک روزہ میچوں میں ٹیم پاکستان کی ناکامی کے ذمہ دار صرف نیوزیلنڈ کے دو ہی کھلاری ہیں کتنے آدمی تھے سردار اس کی سجا ملے گی بوپر ملے گی جیہاں جناب دورہ نیوزیلنڈ میں ٹیم پاکستان کو بتری ناکامی سے دو چار ہونا پڑا ہے اور نیوزیلنڈ کے سلامی بلواز مارٹن گپتل ہوں یا پھر فاز بول اور ٹرینڈ بولڈ جو آخری میچ نہیں کھیلے تھے شاندہ اس کی وجہ سے نیوزیلنڈ کی ٹیم کامیاب ہو یقین نہیں آتا تو ان کی پرفارمنس دیکھ لیں پانچ میچوں میں مارٹن گپتل نے ستیتر کی احساس سے تین سو دس سنز سکور کیے ایک سنچری اور ایک نف سنچری کے ساتھ اگر فاز بولر ٹرینڈ بولڈ کی ہم بات کریں تو پانچوہ میچ نہیں کھیلے چار میچوں میں تینتیس کی احساس سے نو وقتوں کے حصول میں کامیاب رہے گزشتہ سال کے آخر میں ٹیم پاکستان نے سرفراز احمد کی خیادت میں یو ای میں شیلنگا کے خلاف پانچ ایک روز احمد کی سیریز میں پانچ سفر سے کامیابی حاصل کی تھی اور شاید پاکستان کرکٹ بورڈ ہو یا پھر کپتان سرفراز احمد ہو انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ نیو زلینڈ میں ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ٹیم پاکستان نے یو ای میں شیلنگا کے خلاف کیا تھا اب سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان ٹیم کی ناکامی کو لے کر پاکستان ٹیم کی ناکامی کے معاملات یہ ہیں کہ صرف چودہ دن میں دورہ نیو زلینڈ میں ٹیم پاکستان کو پانچ ایک روزہ میچوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس چکس کے ذمہ دار کیا ٹیم کے کپتان سرفراز احمد ہیں پندرہ لاکھ روپے لینے والے چیف سیلیکٹر انزمام الحق اس چکس کے ذمہ دار ہیں یا ٹھارہ لاکھ روپے لینے والے کوچ مکی آرثر اس چکس کے ذمہ دار ہیں یا چیئرمن پاکستان ٹرکٹ بورڈ نجم سریٹی اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں لیکن جناب پاکستان ٹرکٹ ٹیم کا سابق کپتان شاہد آفریدی تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ٹرکٹ ٹیم میں نئے کھلاڑیوں کی بات کی جاتی ہے کہ وہ شاندار ہے اندہ کار کردگی کا مظاہرہ کرنا چانتے ہیں اور ٹیلنٹ پاکستان میں بہت ہے ابھی بات ہو رہی ہے کہ فٹنس پر توجہ دو نوجوان کھلاڑی ٹیم پاکستان کا مستقبل ہے نیوزیلینڈ میں پانچ ونڈے میچوں کی چودہ دن میں کیا کہے گا پاکستان ٹرکٹ بورڈ کیا عذر ہوگا ٹیم مینجمنٹ کے پاس عوام کے پاس جب ہم یہ سوال لے کر گئے تو عوام نے پاکستان کی نیوزیلینڈ میں شکست پر کیا کہا پاکستان یہ ٹیم ہے یہ نیوزیلینڈ کے خلاف پانچ میچوں کی سیریز میں یہ جو میچ ہاری ہے میرے آئی ٹھنک یہ اوپننگ کومبینیشن نے بنا اوپننگ کومبینیشن اور ٹاپ آوڈر کی وجہ سے فرسٹ او فول تو ہمارے جو پلئیر ہیں ان کی باڈی لینگویش وہ ایک ٹورنیمنٹ جیتی ہیں ہمارے جو پاکستان کا کراؤڈ ہے تو سپورٹ ان کو اتنا کر دیتا ہے کہ جی آپ لوگ ایک فاتحہ ٹیم بن کر رہی ہیں پتہ نہیں آپ نے کون سا پہاڑ گرا دیا ہے میرا خیال ہے کہ کوچ کو سوچنا چاہیے کہ آنے والے کے میچ ہیں ان کے بارے میں ایک اچھی حکمت عملی جو ہے نا وہ بنائیں بوس میرے صاحب سے تو پہلی گلتی ہے ہماری سیلیکشن کی ہے سیلیکشن صحیح نہیں ہو رہی جو ہمارے لگے پرفارم کر رہے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پرفارم نہیں کر رہے وہ انتر ہیں ٹاپ آرڈر جو بیسٹ مین ہے انہوں نے جو ہے وہ ساری قوم کی امیدوں پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا جس طرح سے وہ جہار قوم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی کہ یہ بہت کچھ کر کے آئیں گے تو ان سے وہ چیز نہ ہو سکی جنوبی افریقہ اور آستیلیا کی گرگٹ ٹیم کے سابق کوچ مکی آرثر ٹیم پاکستان سے بطور کوچ وابستہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوچنگ میں ٹیم پاکستان کو صرف نیوزلینڈ میں مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے نیوزلینڈ سے پہلے بھی مکی آرثر کی کوچنگ میں ٹیم پاکستان کی یو اے کے علاوہ کہیں کوئی خاص کار کردگی نہیں رہی ہے اور ثبوت ہے ہیٹ کوچ مکی آرثر کی کوچنگ میں گرین ٹیم صرف یو اے میں ویسٹ انڈیز میں ونڈے سیریز ہی جی سکی ہے پاکستان کو ایگلینڈ میں پانچ ونڈے میچوں کی سیریز میں چار ایک سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر آسٹیلیا میں بھی گرین شٹ کو پانچ ونڈے میچوں کی سیریز میں کچھ اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا نئے سال کے آغاز پر قومی ٹیم کو کیوی دیز میں میزبان ٹیم نے پانچ ونڈے میچوں کی سیریز میں پانچ صفر سے ہرا دیا سب افسردہ ہے سب کے سر شرم سے جھگ گئے ہیں چہرے لٹک گئے ہیں لیکن پاکستان ٹیم کے کوچ مکی آرثر جن کی کوچنگ میں ٹیم پاکستان نے آئی سی سی چیمپنز ٹوفی کا تاج اپنے سر پر سجایا تھا آج جب پانچ ونڈے ایک روزہ میچ میں ٹیم کی شکست کے بعد میڈیا کی نمائندوں کے سامنے آئے تو دیکھیں وہ تو ہس رہے تھے ادھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان عبدالخادر پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان کا درد تو ایک پاکستانی ہی کو ہو سکتا ہے اور ٹیم کے کوچ مکی آرثر ہوں یا غیر ملکی کوچنگ اسطاف وہ تو صرف اپنے معافظے سے مطلب رکھتے ہیں اور کیا کہا تھا عبدالخادر صاحب نے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے بھی حوالے کرکٹ بورٹ بھی نون کرکٹرز کے حوالے اور جو ہماری کرکٹ ٹیم ہے وہ ہم نے گوروں کے حوالے کی ہوئے تو بڑا انفارچنیٹ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی انٹرسٹ گوروں کو نہیں ہے آپ کی ٹیم ہار جائے گی آپ کی ٹیم جیتے جیتے گی ان کو مرات میں رہیں گے ان کے پیسے ہرے ہونے چاہیے جب ٹائم بورا ہو جائے گا یہی گورے ان کو برا کہہ کے واپس چلے جائیں گے تو عبدالقاضر کہہ رہے تھے یہی گورے پاکستان ٹیم پر سوالات اٹھا کر اپنے گھر چلے جائیں گے جب ان کا معاہدہ ختم ہوگا ادھر دوسری طرف جناب 3 مائی 2016 کو جب پاکستان فڑکٹ بورٹ کی ایکزیکٹیف کمیٹی ادھر دوسری طرف جناب 3 مائی 2016 کو جب پاکستان فڑکٹ بورٹ کی ایکزیکٹیف کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹی جو موجودہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سبرہ ہیں ان سے ہم نے ٹیم کی کارکردگی پر پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑے بڑے کرکٹرز کو عوضے دینے پر سوال کیا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ٹیم کے جو بھی معاملات ہوں گے ہر جیت کی حوالے سے اب چیئرمن کرکٹ بورڈ کی طرف نہ دیکھا جائے کرکٹ بورڈ کی طرف سوال نہ کیا جائے ذمہ دار وہی ہوں گے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ وابستہ بڑے کرکٹرز ہیں جو ٹیم پاکستان کا انتخاب کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا اگلا لاحعمل یہ ہے کہ بہت تنقید ہوئی آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی اور اس کے بعد ایشیا کپ کی ناکامی کے بعد بہت زیادہ ملبہ گرا پر بہت زیادہ تنقید ہوئی اب کرکٹرز کو آگے کیا جائے تاکہ اگر ناکامی مستقبل میں پاکستان ٹیم کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ کرکٹرز جواب دے ہوں گے کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ سوف یہ سر ٹھیک ہے میری تو ہمیشہ یہی تجویز تھی مگر میری بات مانی نہیں جاتی تھی اللہ کرے آپ مان لیں مگر بات یہ ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ کپتان تو ہم لگا دیتے تھے دوستوں سے کنسلٹ کر کے جن کی زیادہ نالش تھی کپتان تو ہم لگا دیتے تھے کوش بھی ہم لگا دیتے تھے سیلیکٹرز بھی ہم لگا دیتے تھے پھر جب ہارتے تھے تو اس وقت کپتان کہتا تھا سیلیکٹرز نے میری یہ بات نہیں سنی میں تو کہتا تھا فلانے بندے کو رکھیں سیلیکٹرز کہتے تھے ہم نے تو اس کے یہ بندہ اس کے کہنے پر رکھا تھا کیونکہ کنسلٹ کرنا پڑتا ہے یہ آپس میں گیند کو نہ خود پکڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے پھینک دیتے تھے ہمارے اوپر ظاہر اگر خود تو ہمارے اوپر آ جاتی تھی which is not fair دیکھئے کرکٹرز کا کام کرکٹرز کا کام ہے منجمنٹ کا کام منجمنٹ جب ہم نے لگا دیا کسی کو اس کے بعد اگر کوئی نائلی ہوتی ہے تو ان کی ہے نا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان کو نکال دیجئے انہوں نے کام نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ ہی نکل جائیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ٹیم ہارتی ہے اور ہر ٹیم ہارتی ہے بیٹ پیچز ہوتے ہیں سب کو پتا ہے اس بات کا تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جی چیئرمن کی چھٹی ہو جائے جی فلانے کی چھٹی ہو جائے جی یہ تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہی ہے کیپٹن کی چھٹی ہو جائے سیلیکٹرز کی چھٹی ہو جائے کوچ کی چھٹی ہو جائے جن کی کارکرزگی نہیں ہے اور یہ کہنا کہ جی کرکٹرز آ جائیں گے اور یہ مینج کر لیں گے یہ کرکٹرز کی بس کی بات نہیں ہے دنیا میں یہ ایک حصول ہے کہ کرکٹرز مینج نہیں کرتے بورڈز کو مینجرز مینج کرتے ہیں بورڈز کو